سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم آج میرے ساتھ ہیں جناب راجہ آمیر عباس صاحب اور جناب رانا طاہر صاحب اور علینا علیہ السلام ہمیں ابھی اگلے پانچ سات منٹ میں ہمیں جوائن کر لیں گی جن موضوعات پر ہم بات کریں گے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آزم سواتی صاحب کا جو معاملہ تھا آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس کیس کو از خود نوٹس کو نپٹایا ہے اور جو تمام متعلقہ ادارے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی تحقیقات مکمل کریں اور اس کے بعد یہ ساری ریپورٹ سپریم کورٹ کے پاس آئیں گی اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس سوال کا جائزہ لے گا کہ کیا سکسٹی ٹو وان ایف کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے اور وہاں پر کیا گفتگو ہوئی وہ ہم ساری آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے لیکن آغاز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کی آج کاروائی ہوئی ہے اور اکاؤنٹی بلیٹی پاکستان میں اس وقت اتصابی عمل جاری ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی کیے چیپ جسٹس صاحب سے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو پاناما کیس میں سزا سنا دی لیکن کچھ اور بھی نام تھے پاناما کیس میں ایک جج فرق عرفان صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کا بھی نام تھا ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائی کی گیا اگر اکاؤنٹی بلیٹی ہونی ہے تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی کیوں نہیں ہو رہی سب کی اکاؤنٹی بلیٹی کیوں نہیں ہو رہی ماتاحت جوڈیشری میں جو بریسٹک لیول پہ جو جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بہت شکایات ہیں اس کو آپ نے فکس کی نہیں کیا تو آج سپریم جوڈیشل کانسل نے جو فرق عرفان صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کا نام پاناما پیپرز میں آیا ان کی آفشور کمپنیز کے حوالے سے ذکر آیا تو اس کی جو سماعت تھی وہ ہوئی آج اور اس میں چیف جیسے صفتخار ساکب نصار صاحب نے یہ کہا کہ جناب جو جائداد خریدنا تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے لیکن آپ کو منی ٹریل دینا ہوگی یہ جو جائداد آپ نے باہر خریدی یہ جو آفشور کمپنیز بنائیں اس کے پیسے کہاں سے آئے پاکستان سے کمائے تو کس طرح کمائے کس طرح آپ نے وہاں پر ٹرانسفر کی ہے اگر باہر سے کمائے تو کس طرح کمائے اس کی آپ ہمیں ڈیٹیل دیں اگر آپ ہمیں ڈیٹیل نہیں دیں گے تو پھر تو یہ سارا معاملہ گڑھ بڑی ہے اور جو امپورٹنٹ بات ہے آج حامد خان صاحب جو جج ہیں فرق خیرفان صاحب ان کے حوالے سے ان کے بہاب پر پیش ہوئے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ منی ٹریل دیں انہوں نے بیان حلفی دیں ہیں بہت سارے وقت لا کے جس میں یہ کہا گیا کہ جائش صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور جائش صاحب کو ہم جانتے ہیں لیکن منی ٹریل کا کوئی ذکر نہیں تھا اور نہ ہی اس میں کوئی ذکر ہے اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم جو مختلف جو چیف جسسز ہیں ان میں جسس افتخار چودی صاحب کا نام لیا گیا کہ وہ بھی آکے فرق خیرفان صاحب کی حمایت میں بولیں گے کہ آج افتخار چودی صاحب کا بیان حلفی بھی آیا تو جس پر چیف جسسز ساکر بن عصار نے کہا جو چیرمین ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہیں بلائیں گے کسی چیف جسسز کو کیونکہ اگر سابق چیف جسسز کو کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو ان سے جھرا بھی ہوگی ان سے سوالات بھی ہوں گے آپ اپنے کسی بھی گواہ کو آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ لیں اور ان سے ہم پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس جہداد کا جو کرایا ہے وہ کہاں سے کتنا کرایا ہے کس کے پاس جاتا ہے کون اس کو لیتا ہے تو کیا وہ بتا سکیں گے تو یہ اس طرح کی سوالات میں علینا علیہ السلام نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہمارے تھے کیونکہ راجعہ آمیر عباس آج سپریم کورٹ میں بھی میرے ساتھ تھے اور ہم پورا اوورال جو پرسیپشن ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے راجعہ صاحب یہ بات تو صحیح ہے کہ فرق عرفان صاحب کا نام بھی پنامہ پیپرز میں آیا اور ایک سوال تھا کہ جناب یہ ان کے ساتھ ابھی تک یہ نواز شریف صاحب تو چلے گئے یہ ابھی تک جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج جب وہ اس کی سماعت ہوئی سپریم جیوڈیشل کانسل کی کاروائی ہوئی تو اس میں وہ جو شکایت کنندہ ہیں اس حوالے سے جنہوں نے یہ دائر کیا ریفرنس تو حامد خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جناب یہ خود جو شکایت کرنے والا یہ بیمان آدمی ہے یہ بددیانت آدمی ہے یہ صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے کر رہا ہے تو سپریم جیوڈیشل کانسل نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی یہ ساری باتیں صحیح ہوں لیکن جو فرق عرفان صاحب کا نام آیا پنامہ پیپرز میں یا جو ان کا جو جائداد ہے جو ان کی باہر پروپرٹی ہے اس کی منی ٹریل دینا ہوگی یہ جو بیان حلفی ہیں کہ جی جیج صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور میں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں بہت ایماندار ہیں تو آصف علی زرداری صاحب تو کم از کم دو کروڑ ایفی ڈیوڈ لاسکتے ہیں سمی ابراہیم یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس وجہ سے کہ یہ جو نیشنل اکاؤنٹی بیورو ہے اس پہ یہی اتراز ہوتا ہے کہ کچھ اداروں کا جو اعتصاب ہے وہ نہیں کیا جاتا اور وہاں سے جواب آتا ہے کہ ہمارا اپنا ایک میکنزم ہے اب وہ جو ججز کی سپیریئر کورٹس کے ججز کا میکنزم ہے وہ یہی سپریم جوڈیشل کانسل ہے اب اس میکنزم میں اگر پینامہ میں ان کی کسی جج صاحب کا نام آتا ہے اور پینامہ میں جب نام آتا ہے تو خالی آفشور کمپنیز نہیں ہوتی آفشور کمپنیز کیا ہولڈ کر رہی ہیں کتنی پروپٹیز ہیں اب ان سے نہ ان کے کیریکٹر کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے نہ ان سے ان کی جو جوڈیشل انہوں نے کام کیا ہے اس بابت کوئی کوئیسٹن ہے ان سے سمپلی ہے کہ جی اس کے آفشور کمپنیز کی جو اون کرتی ہے وہ پروپٹیز اس پروپٹیز کی دو چیزیں بتانی ہیں ایک تو آپ نے منی ٹریل کہا ایک جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سورس آف انکم کہاں سے آئی یہ پیسہ جو باہر انویسٹ ہوا کیونکہ جب آپ سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور سپیشلی جوڈیشری میں ہیں ایک چیز کی تو آپ کو ممانت ہے کہ آپ کوئی بزنس وغیرہ نہیں کر سکتے پیرلل کسی قسم کا نمبر ٹو اب ایک جج کیلئے یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہوگا کہ جیسے ہم نے اس میں دیکھا کہ ہمیں گفت مل گئے تھے اب گفت بھی نہیں مل سکتے جج کو کیونکہ وہ بھی وہ ہے اور ایفیڈیوٹس پہ آ جاتے ہیں تو اگر ایفیڈیوٹس پہ یہ کام ہونا تھا تو وہ تو اس ملک کا قطر کا شہزادہ تھا وہ اتنا بڑا ایک ایفیڈیوٹ آپ کو دے رہا تھا کہ جناب میں اس کو سب کچھ جانتا ہوں لیکن عدالت نے وہ ایفیڈیوٹس نہیں مانے تو اب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس سپریم جوڈیشل کانسل کیونکہ اگر سات دنوں بعد وہ ریٹائر جب ہوں گے تو پھر یہ نئی سرے سے سپریم جوڈیشل کانسل کانسل کانسٹیٹوٹ ہوگی اور یہ میٹر انیسیسیری پرو لونگ ہو جائے گا تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی کل ہم بیٹھیں گے رات دیر تک بھی بیٹھنا پڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ رات آٹھ بجے ہم بیٹھ جائیں گے دھائی بجے تک بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے کل تک کے لیے آج کی جو کاروائی تھی وہ کل تک کے لیے ملتوی کی اور انہوں نے کہا کہ آپ لے آئیں افتخار چوہدیشل صاحب کو آپ جس گواہ کو بھی لانا چاہتے ہیں آپ لے آئیں لیکن آپ کی جان اس وقت تک نہیں چھوٹے گی جب تک آپ سورس آف انکم نہیں بتائیں گے اور جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے پیسے وہاں پر ٹرانسفر ہوئے اور جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے کمائے کس طرح سے اچھا ایک اور چیز میں ارز کر دوں یہ فرق عرفان صاحب وہی جج ہے جنہوں نے ہدیبیہ کا فیصلہ کیا تھا اور بہت بڑا ریلیف دیا تھا نواز شریف صاحب کو اور اس کیس کی جو آئندہ سماعت تھی وہ پتہ نہیں کئی سالوں کے لیے ملتوی کر دی تھی آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہاں لیکن جو اس وقت ایشو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس وہ جو ایشو ہے وہ تو صرف ان کی پروپٹیز کے حد تک ہے اب میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کوئی ان افیڈیوٹس کو انٹرٹین کرے گی نہ اتنی لمبی گواہوں کی کہ جناب وہ گواہ آتے جائیں اور یہ میٹر طور پر کرتا جائے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی توالت دینے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھا جائے گا یہ پچاس آپ نے افیڈیوٹ دیئے سپریم کورٹ صرف ریلیونٹ ان سے جو ڈاکیمنٹیشن ہے اس کی حد تک ایویڈنس لے گی اس قسم کے اگر حامد خان صاحب بکلا کے افیڈیوٹس لینا شروع کر دیں تو آئی ڈونٹ سی کہ اس قسم کا یہ تو ایک مزاق نظر آ رہا ہے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی یہ انہوں نے عدالتوں میں پیش بھی ہونا ہے تو یہ کس طرح افیڈیوٹ دے رہے ہیں اور کیا سوچ کر یہ افیڈیوٹ دے رہے ہیں یہ کیوں فریق بن گئے ہیں یہ سوال تھا جسٹس گلزار کا جو آصف سعید خان خوصہ کے بعد پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے کم از کم پہنے دو سال کے لیے جی سمیل صاحب دیکھیں آپ نے اور راجہ عمر عباد صاحب نے اس معاملے کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی دیکھیں بندہ ہائی کورٹ کا جج ہو یا ملک کا وزیر آزم ہو اگر وہ اپنے اساسوں کے حوالے سے منی ٹریل نہیں دے سکتا تو اس کا محاصبہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار نے یہ بڑی اچھی مثال قائم کی ہے کہ خواہ کوئی بھی ہو احتساب سے بالاتر نہیں ہے جسٹس فرخ عرفان صاحب نے آج جو گواہان پیش کیے اور جو بیان حلفی پیش کیے اس پہ جسٹس گلدار صاحب نے بجا طور پر کہا کہ یہ وکلا جو ہے یہ کیوں اس طرح بیان حلفی دے رہے ہیں تو ایک دیکھیں ثابت چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودری صاحب بڑے نامی گرامی چیف جسٹس رہے ہیں وہ اور وہ بیان حلفی دے رہے ہیں بھئی آپ ملک کے چیف جسٹس رہے ہیں آپ کو خود پتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کس طریقے سے کاروئی کرتی سمجھ صاحب اب آپ دیکھیں کہ بھئی آپ ملک ٹریل لے آئے ہیں نا جسٹس فرخ عرفان صاحب کی کیا وہ کارو بار افتخار چودری صاحب کے ذریعے کر رہے تھے جو افتخار چودری صاحب اپنا بیان الفی داخل کر رہے ہیں یعنی وہ ٹونی کو تو ایس پی بنوا نہ سکے اس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہنگامیں برپا کیے تو اب یہ فرخ عرفان صاحب کی حمایت میں آگئے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یہ سمی صاحب کے پنامہ برادرز ہیں یہ ٹھیک ہے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کا بھی پنامہ میں نام آیا جسٹس فرخ عرفان صاحب کا بھی پنامہ میں نام آ گیا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ عدالت عظمہ خود کاروائی کر رہی ہے تو اس پہ یہ کہنا حامد خان صاحب کی طرف سے یہ اور یہ کھلی سمات جو ہے نا یہ آج ہم ڈسکس بھی اس کو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کھلی سمات جو ہے یہ خود فرخ عرفان صاحب کی درخواست پر ہو رہی ہے اوپن سمات جو سپریم جوڈیشل کانسل میں ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ فیس کریں دے دیں منی ٹریل اب نہ وہ دے سکے تھے منی ٹریل نہ یہ دے پا رہے ہیں اور ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں بیان الفی کے ذریعے کہ بیان الفی سے تو کام نہیں چلتا نہیں چلے گا اچھا علینا آج جو خاص طور پر چیویس صاحب مارک سے جس میں نے کہا کہ ہمیں تانہ ملتا ہے کہ پنامہ لیکس والے جج بیٹھے ہوئے ہیں دالتوں میں تانے ملتے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہوتی اور یہ جو ایک بڑا کریجیس اور بولڈ سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے اس کا احتساب کرنا شروع کیا اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے صدیقی صاحب ان کو بھی ریکمینڈیشن دی سپریم جوڈیشل کانسل نے اور ان پر بھی اسی طرح کے چارجز تھے لیکن وہ جس چارج میں پھر فوری طور پر انہیں نکالا گیا وہ تو وہ تھا جو انہوں نے پاکستان کی ایجنسیوں کے حوالے سے گفتگو کر کے کہا کہ عدلیہ کے بارے میں جو بات کہی لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکے جو بات انہوں نے کہی جن لوگوں کا نام لیا انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں تو وہ ثابت نہیں ہو سکا اب یہ پنامہ پیپرز میں نام آیا جج صاحب کا تو ان کا نام عدالت کا نام کلیر کرنے کے لیے یہ جو آج ساری کی ساری کاروائی ہے اور جو جج صاحب نے یہ فائدہ تو اس کا تو ایک اعتماد تو ہوگا اکانٹیبیلٹی پروسس کے حوالے سے لوگوں میں بلکل ہوگا کیونکہ اب پورا پاکستان جو ہے اس کی نظریں ہم دیکھیں پارلیمنٹ سے زیادہ ہمیں عدلیہ کی طرف نظر آتی ہیں کیونکہ عدلیہ نے جس طریقے سے خاص طور پر سپریم کورڈ نے اور چیف جس صاحب نے جس طریقے سے انسانی حقوق کے جتنے بھی ان کو ہائلائٹ کیا ہے تو اب اس کے بعد اگر یہ اس طرح کی جو جج صاحب کے آپ بات کر رہے ہیں ان کے خلاف جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ منیٹریل نہیں دے پاتے ہیں اور وہ ایک پریسیڈنٹ چیٹ کر جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہوگی لیکن آمیر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں میں آمیر صاحب سے آپ کی زیادہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی یہ بات ہو رہی ہے وکلا کے بیان حلفی کے حوالے سے کیس میں وکلا کا جو بیان حلفی ہے اس کی کیا انپورنٹس ہوتی ہے کیا اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے کانون کی لینگویج میں اگر وہ دیتے بھی ہیں وکلا کا بیان حلفی کس حد تک وکلا اگر تو جیسے کہا انہوں نے رانہ صاحب نے کہ ان کے ساتھ مل کے کوئی کسی زمانے میں کاروبار کرتے رہے ہیں یا کوئی چیمبر چلاتے رہے ہیں جس کی بہت آمدن تھی اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جج بننے سے پہلے ہمارا کٹھا ایک چیمبر تھا اور وہاں پہ کروڑوں روپے ہم فیصے لیتے تھے اور اس کو انہوں نے انویسٹ کیا تب تو بات بنتی ہیں لیکن اگر وکلا یہ آکے کہتے ہیں پھر یہ سوال آئے گا کہ وہ جو کروڑوں روپے فیصے لیتے تھے کیا وہ اس میں ٹیکس دیا کیا وہ انکم ڈیکلیئر کی ہاں ٹیکس والی بات تو وکیل تو اپنی انکم نہیں بتا سکتے ٹیکس کا تو پھر اوفینس ہی کچھ اور بن جاتا ہے نا یہ اوفینس ہے اور اس میں ایک بڑی اہم چیز جو آئے گی کہ اس میں بھی اگر یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جناب یہ نہیں دے پائے تو کیا اس میں سزا کیا ہوگی ایک تو جوب سے برطرفی ہے لیکن اگر یہ ڈیکلیریشن اور چیزیں نہ بتائی جا سکی کیا اس سے آگے بھی کوئی کرمینل اس میں ایکٹ ہوگا کہ جناب یہ پیسہ جیسے باقی جگہ تو فور فیٹ ہوتا ہے جو آپ کے ایسٹ زیادہ اہمیت صاحب کے ہم نے کیس میں دیکھا کہ فور فیچر کا آرڈر آ گیا کہ جناب ایون فیلڈ کو بھی فور فیٹ کر لیا جائے اس کے بعد عزیزیہ کو بھی فور فیٹ کیا جائے تو یہاں سے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے بعد کیا مزید اس کیس کو نیپ کو ریفر کر دیتی ہے کہ جناب اب یہ جج نہیں رہے تو یہ ان کی پروپیٹیز کا دیکھ کہ ان کیس اگر وہ سیٹسفائے نہیں کر پاتے اور اگر سیٹسفائے ہو جاتے ہیں کہ یہ میری فیملی کا بزنس تھا بہت سے ایسے ججز ہیں جن کی فیملی کے بزنس ہیں بڑے ان کے اپنے چچا بھائی دادا وغیرہ کماتے رہیں وہ اگر دے دیتے ہیں تو پھر یہ کلیر ہو جائے کیا ونیٹی فور ثری کے تحت کر سکتی ہے جی آئی ٹی کا کہہ سکتے ہیں یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے یہ عدالت نہیں یہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے یہ صرف ان کی ملازمت کی حد تک ہوگا کہ جناب یہ کیا ریزائن دے دیتے ہیں اب یہ شاید ریزائن سے بھی بات نہ بنے کیونکہ وہ سٹیج گزر چکی ہوگی تو اگر یہ فارق ہوتے ہیں ریکمنڈیشن ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی ادارے کو کہہ دیں کہ جی اب آپ فردر اس کو دیکھئے کہ یہ جو ایسٹس ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ بتانے سے کاثر ہوگے تو پھر اگر کوئی کرمنل اس میں ایلیمنٹ آتا ہے کیونکہ اگر یہ کوئی افنس ہے تو پھر وہ متعلقہ ادارہ اگر یہ جج نہیں رہتے تو لازمی بات ہے اس میں کاروائی کر پاتا ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے رانہ صاحب آپ کی اجازت سے میں راجہ صاحب سے ہم آج سپریم کورٹ میں جو پرسپشن ہے اس پر بات کر رہے تھے یہ جو ساری اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی ہے اس میں بہت سارا سوشل میڈیا اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید توازن نہیں رکھا جا رہا اس میں تو یہ جو کاروائی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کی ایک سٹنگ جج کے خلاف اور پیورلی کرپشن چارجز یہ صدیقی صاحب سے تھوڑا سا کیس مختلف ہے اس وقت یہ وہ جو ایک پرسپشن ہے ٹوٹا ہوا یا یہ کہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو خلاف کچھ نہیں کرتے وہ تو اس سے بہتر ہوگا بلکل ہوگا دیکھی اگر آزم سواتی کو بینگ سینیٹر بلا کے اس سے صدیفہ اور فیڈل منسٹر لیا جا سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اگر آز اس کی سواتی کی اگر باہر کی جہدادوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو ایک سٹنگ جج کے بارے میں پوچھنا یہ تو بلکہ پہلے اپنے اندر سے کلنزنگ ہونی چاہیے اپنے ججز کے بارے میں آپ کر کے تاکہ کل کو کوئی دوبارہ یہ نہ کہہ سکے کہ جناب آپ کے اندر بھی پاناما والے ججز بیٹھے ہوئے ہیں یہی کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم یہ تانہ نہیں ہوئے نہ چاہتے کہ پاناما والے ججز جوڈیشری ہے یہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پوری جو سپریم جوڈیشل کانسل ہیں اس کے جو تمام میمبرز ہیں اس میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں دیگر ججز بھی ہیں اٹرونی جنرل بھی ہیں جو بھی ہیں ان تمام کو یہ خراجہ کی ادد جاتا ہے کہ وہ اس میں ایک میریٹس پر ڈیسین دیں گے اور اس ملک میں یہ پرسپشن آئے گا کیونکہ اب پرسپشن ڈیولپ ہونے ہیں انہی چیزوں سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لینینسی دکھا دی جاتی ہے اب اگر لینیٹ ویو لے لیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کا پرسپشن خراب ہوتا ہے کہ جناب کہیں پہ تو لینیٹ ویو لے لیا جاتا ہے کہیں پہ بہت اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے تو کیا کوئی ریولٹ ہو سکتا ہے کیونکہ فیوچر میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی ہو چکی ہیں چیزیں جسٹس ساجد صاحب کے حوالے سے سجاد علی صاحب کے حوالے سے نہیں سجد وہ تو پولیٹیکل اینگل تھا یہ تو ان کی انٹرنل جو ورکنگ ہے ایک جوڈیشری کی جوڈیشل سسٹم ہے یہ اس کی حد تک ہے کوئی ریولٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک لیسن جائے گا اور ایک بہت اچھا پیغام جائے گا اور میں سمجھتا ہوں تمام ججز جو ان سے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ اگر میرٹس پہ اس پہ ڈیسین آئے گا وٹیور در ڈیسین ہے اور جوڈیشری خود ایک لائن رکھے گی اور یہ آئندہ کے لیے بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ نہیں کہ جوڈیشری میں سب کچھ ہی بڑا نیٹ کلین ایوری باڈی اس دیر کوئی فرشتے بیٹھے ہوں گے تو وہاں بھی کچھ اپوائنمنٹس ہوئی ہوئی ہیں وہاں بھی بے تہاشا ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں کوئی ایک دو چار ریفرنس نہیں پڑے ہوئے جس کے خلاف بہت کچھ ہے تو اگر یہ ٹرینڈ چلتا ہے کیونکہ ماضی میں یہ تھا کہ یہ ریفرنس سالوں سال پڑے کے پڑے رہ جاتے تھے تو ریفرنس بھیجنے کا لوگ کہتے تھے جی فضول ہے تو اب اگر یہ ٹرینڈ بنا تو ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہوگا بڑا زبردست یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور جو علینا کے خطشات تھے وہ راجہ عمر عباس صاحب نے ویری رائٹلی یہ کہا کہ کوئی اس طرح کا ریولٹ ٹائپ کوئی چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو اکاؤنٹی کا پروسس ہے یہ اس کو پسند کیا جاتا ہے اور پورے ملک میں لیکن پولیٹیشن یہ کہتے تھے کہ ججز کا اور جرنیلوں کا کبھی اعتصاب نہیں ہوا صرف سیاستدانوں کا اعتصاب ہوتا ہے لیکن سپریم جوڈیشن کانسل نے یہ جو جسٹس فرخ عرفان کے حوالے سے جو کاروائی کی اور کل بھی اس کو کریں گے لگتا ایسا ہے کہ کل اسے مکمل کر دیں گے اس سے پہلے جسٹس شاکر صدیقی کے حوالے سے فیصلہ آیا تو جو اعتصاب کا عمل ہے وہ جوڈیشنی کے اندر ہو رہا ہے ایک روس دا بورڈ ہو رہا ہے اور جس طرح سے جوڈیشنی انتمام معاملات کو ہنڈل کر رہی ہے وہ ایکاؤنٹیبیلٹی کے پرسپشن کو ایسا لگتا ہے کہ بہتر بنانے میں بڑی معاون ثابت ہوگی ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقت پہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ آزم سواتی صاحب کس طرح عدالت کو گھومانے کی کوشش کرتے رہے لیکن عدالت کا جو آرڈر ہے وہ کیا ہے اور کیا تلوار جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ٹل گئی ہے آزم سواتی صاحب کے سر سے یا ایڈ ڈی اینڈ آف ڈا ڈے پھر سپریم کورٹ ہی اس حوالے سے فیصلہ کرے گا ایک چھوٹے سے وقت ہے کے بعد ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ ہیں راج عامر عباس رانہ طاہر علینا علیاس ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں اکاؤنٹیبیلٹی کی اکروس دا بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی بہت سارے پولیٹیشن یہ کہتے تھے کہ ججز کا اور جرنیلوں کا اعتصاب نہیں ہوتا پاکستان میں صرف سیاستدانوں کا اعتصاب ہوتا ہے لیکن سپریم جوڈیشل کانسل نے آج کاروائی کی ہے جسٹس فرق عرفان جو لاہور ہائی کورٹ کے سٹنگ جج ہیں پاناما پیپرز میں ان کا نام تھا ان کے حوالے سے کاروائی کی ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مطمئن نہیں ہے سپریم جوڈیشل کانسل کیونکہ منی ٹریل نہیں ہے فرق عرفان صاحب کے پاس اور وہ صرف وقلا کے ایفیڈیوٹس آ رہے ہیں حیرت کی بات ہے کہ جسٹس ریٹائر افتخار چودری یہ سپریم کورٹ کے چیف جج رہے ہیں چیف جسٹس رہے ہیں انہوں نے بھی ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے لیکن وہ ایفیڈیوٹ منی ٹریل نہیں بتاتے وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ فرق عرفان صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں بڑے نیک آدمی ہیں سوال یہ ہے کہ اس طرح کی ایفیڈیوٹس تو کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے زرداری صاحب تو دو کروڑ ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں اگر آپ ان سے ایفیڈیوٹ لیں اور نواز شریف صاحب تو پورے پنجاب دس حضلہ میں سویپ کیا پورا انہوں نے دو کروڑ نوے لاکھ وہ ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں ایفیڈیوٹس کی بنیاد پر جان اگر چھوٹنے لگ جائے تو بڑے آدمی کو تو کبھی کوئی پکڑ ہی نہیں سکے بہرحال اکروس تا بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کی طرف سے یہ جو ایک بیان تھا کہ ججز کا اتصاب نہیں ہو سکتا شروع ہوئے اتصاب شاکر صدیقی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ سے پہلے فارغ ہوئے اور اب فرق حرفان صاحب ہدیبیا پیپر مل میں بہت بڑا ریلیف دیا تھا شریف خاندان کو انہوں نے اور پھر آج چیزی صاحب نے کہا کہ ٹین اے کے تحت رائٹ دیے بغیر فرق حرفان صاحب نے ایک بندے کو اندر بھی کر دیا اور کل اب اس کی سماعت ہوگی باقی ماندہ اور لگتا یہ ہے کہ ریکمینڈیشنز یہی جائیں گی کہ جناب آپ اگر منی ٹریل انہوں نے نہیں دی تو پھر آپ سب کو اندازہ ہے کہ کیا ریکمینڈیشنز ہوں گی لیکن اکروس تا بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی تو ہو رہی ہے عادلیہ میں نظر آ رہا ہے لیکن ایک ابھی بھی ایک ایسا ایریا ہے جس میں میں ضرور ذکر کروں گا کل بھی ہم نے ذکر کیا اور ہم آئندہ آل موسٹ ایوری ڈی یہ ذکر کرتے رہیں گے جب تک عمران خان صاحب کی حکومت اس معاملے میں عدالت کے اندر جا کے بیان نہیں دیتی جی ہاں وہ معاملہ ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کا ڈاکٹر شاہد مسعود ایک بے باق ایک نیڈر صحافی جنہوں نے پاکستان کی وہ اشرافیہ جو پاکستان کے عوام کو کھا پی رہی تھی ان کو لوٹ رہی تھی ان کے لیے ترم انہوں نے انٹروڈیوز کروائی اشرافیہ کو وہ بدماشیہ کہتے تھے اور آج وہ جیل میں ہیں ان پر الزامات ہیں اور وہ جو مقدمہ تھا وہ نواز شریف صاحب نے سیاسی انتقام لینے کے لیے ان سے انیشیئٹ کیا تھا کیونکہ وہ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت کی کرپشن کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں ان کی ایف آئی اے نے اس مقدمے کو جو نواز شریف صاحب نے انیشیئٹ کیا تھا اس کو بنیاد بنا کے پروسیڈ کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں یہ جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں بڑے بڑے چور ہیں جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کی دولت کو لوٹا ان کے بارے میں پروسیکوشن کوئی ایویڈنس نہیں دیتا ان کے بارے میں پتا یہ چلتا ہے کہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے وہ چھوٹ گئے لیکن ڈاکٹر شاہد مسود ان کے حوالے سے اس طرح کی کاروائی کی گئی کہ وہ جیل میں ہیں ان کی زمانہ تک نہیں ہو رہی راجہ عامر عباس ڈاکٹر شاہد مسود اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس میں بڑے بڑے چور باہر پھر رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکو باہر پھر رہے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا خوضہ سعاد رفیق صاحب ریمانڈ میں ہیں لیکن پرادوز میں بیٹھ کے رہداری ریمانڈ ان کو دیئے گئے اور وہ لائے جاتا ہے گیسٹ ہاؤسز میں کوئی ہتھکڑی نہیں لگائی جاتی اور وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے ریمانڈ میں ہیں اور ڈاکٹر شاہد مسود کا کیا قصورت تھا اتنا کیا جرم تھا اتنا کہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا اور ابھی تک وہ پابندے سلاسل ہیں سمی میں تو اس کو بڑے سٹریل فارورڈ لکھوں گا کہ مجھے یہ ایک علمیہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے شروع میں ابھی بات کیجی رول آف لاؤ ٹھیک ہے سب کے لیے ایک جیسا قانون ٹھیک ہے سب کے لیے ایک جیسا قانون تو پھر تمام کیسز میں ایک جیسا قانون ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چند کیسز میں تو ایک جیسا رول آف لاؤ کی بات بھی ہوتی ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسود کے اوپر جو کرپشن کی بات یہ کی جاری ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہوئی وہ کیس ہم نے جو بھی وکلہ حضرات دیکھ رہے ہوں گے یا ججز ان کو پتہ ہے کہ فردر انکوائری کیا چیز ہوتی ہے اور بیل سٹیج میں فردر انکوائری کا کیس کیا ہوتا ہے کہ اس نے ابھی مزید انکوائری کی طرف جانا ہے اور یہ بیل ایز ای میٹر آف رائٹ دی جاتی ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص کو کروڑوں روپے کی اس میں کرپشن میں سزا ہو جاتی ہے ثابت ہو جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کنوکشن ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہیز ایک کنوکٹ لیکن عدالت اس کو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جہاں سے ان کی ریفیوز ہوئی ہے انہیں بیل مل جاتی ہے ٹھیک ہے آل دو ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر آسم کو دیکھیں کتنے عرب کا ان پہ کیس تھا انہیں سے زمانت ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نیب کے کیسز تھے وہ ایسے کیسز ہیں کہ جس میں زمانت ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں پرویجن ہی نہیں پھر بھی زمانت ہوتی ہے اور یہ اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے کیسز میں بہت کیونکہ میں نے قریب سے وہ کیسز دیکھا ہے پڑا بھی ہے ان کے کیسز میں ٹیکنیکلی اٹس افٹ کیسز جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی وکیل اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ بیل اس سٹیج پہ ایسے کیسز میں ایف آئی اے کے کیسز میں ہو جاتی ہے اب اس میں وجہ جونسی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ وجہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ کمزوری ہے کہاں پہ وہ کیسز میں کوئی ٹیکنیکل ایسا ایشو ہے کہ وہ زمانت نہیں ہو پا رہی رانہ صاحب یہ میڈیا کو ڈرانے دھمکانے کی سازشی یہ ایسی کوشش نہیں لگتی کہ جو آدمی ان بائیمان لوگوں کے خلاف مو کھولے اس کو ہتھکڑیاں لگا کے آپ ایک عبرت کا نشان بنا دیں اور جو پوری صحافت جو پاکستان کی آپ اس کو ڈران دھمکا دیں کیا یہ یہ توقع تھی امران خان صاحب کی حکومت سے یہ اس قسم کی ازادی صحافت لندن سے سیکھ کے آئے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر لندن کی ڈیموکریسی لندن کی پارلیمنٹ امریکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ پیغام سناتے ہیں گفتگو سناتے ہیں ازادیوں کی بات کرتے ہیں اور خود وزیر داخل ہے اور ان کی ایف آئی اے نے یہ حشر کی ہے ڈاکٹر شاید مسعود کا رانہ طاہر صاحب اور میرا سوال ہے آپ سے وہ جو بڑے بڑے مگرمچ صاحبی ہیں جو میں نام لوں اگر ان کا جنہوں نے مال بنایا ہے وہ کھلے آم پھر رہے ہیں جنہوں نے پیٹرول پمپس جن کے شہروں میں تھے جن کے قرائے نہیں تھے جائدادیں بنائیں جنہوں نے آج بھی سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ اتاو لکاس صاحب سے پیسے واپس لیے ہیں یعنی لیے جو کڑوڑوں کا عربوں کا مال لوٹنے والے ملک میں بھی کھلے آم پھر رہے ہیں ملک سے باہر بھاگ گئے اور ڈاکٹر شاید مسعود کو آپ ہتھکڑیاں لگا کے پیش کر رہے ہیں رانہ طاہر صاحب جی سمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے جو ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کا کیس ہے آج وزیر آزم کے مشہیر جو ہیں نائم الحق صاحب انہوں نے ایک وٹس ایپ گروپ میں یہ کہا کہ ایف آئی اے ڈاکٹر شاید مسعود کو کسی بھی قسم کی مالی بے ذاپگیوں میں کلیر کر چکی ہیں آپ دیکھیں یہ اور بھی افسوسناک بات ہے کہ اگر ایف آئی اے ان کو کلیر کر چکی ہے تو ابھی تک وہ جیل میں کیوں ہیں بات یہ ہے سمی صاحب نیم الحق صاحب نے ایک اور چیز بھی کی تھی کہ انہوں نے مسیوز آف پاور کیا ہے اس وجہ سے ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے ان کی پوری کمپلیٹ بات یہ تھی رانہ صاحب ہاں نہیں آج جو انہوں نے وٹس ایپ گروپ میں بات کی اس میں انہوں نے یہ بات نہیں کی جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے حکومت نے پی ٹی وی کے لائرز کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی زمانہ حمایت کریں تو بات یہ ہے سمی صاحب حکومت ہے وزیر آزم عمران خان صاحب کی جیسے آپ نے کہا کہ وہ خود وزیر داخلہ بھی ہیں تو اس ساری صورتحال میں اب یہ بھی کہا نئیم علاق صاحب نے کہ جی وزیر آزم نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے ان کو ہتھکڑیاں لگانے کے تو آپ دیکھیں ہتھکڑیاں کو ایک دفعہ نہیں لگائی گئی کئی دفعہ لگائی گئی ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو خاموشی تھی وہ نہایت مجرمانہ قسم کی خاموشی تھی اور ابھی تک ہے یہ سوائے ٹویٹس کے مجھے بتائیں لیکن تحریکی انصاف کے لوگ کل بھی ہم نے جب دکھایا امران خان صاحب لانگ سلیوز والا کوٹ پہنے ہوئے تو وہ بھر دیا انہوں نے ان باکس بھی کر دیا اور کہا کہ آپ سے امید نہیں تھی خفا ہوتے ہیں ہمیں کوئی خوش ہی نہیں ہے امران خان ہم کہتے ہیں کہ آخری امید ہے لیکن مجھے یہ بتائیں ہم آپ کو فٹیج دکھا رہے ہیں ہتھکڑیوں والی ڈاکٹر شاید مسود کی کیا جرم کیا ہے شاید مسود نے آپ نے کیا پاکسان کے سارے چور پکڑ لی ہیں وہ جو بڑے بڑے چور جو بڑے بڑے ڈاکو جنہوں نے اتنے بڑے بڑے بزنس بنائے وہ بڑے بڑے جگادری صحافی جن کے موہ آپ بھر دیتے ہیں رقموں سے جو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں وہ بیوروکریٹس وہ دوسرے سب وہ باہر پھر رہے ہیں اور یہ شریف آدمی اس کو آپ نے ہتھکڑیوں لگا کے جیل میں پھینک دیا اور اب آپ اس کو جیل میں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان ہو جائے اتنا اس کو آپ عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ باہر آئے تو پھر باہر آ کے وہ اس طرح کی گفتگو نہ کر سکے جس طرح وہ ٹاک شوز میں پہلے کرتا تھا کیوں راجہ آمیر عباس بلکل آپ نے کہا کہ یہ جو جیل کا مقصد ہے جیل میں آپ انویسٹیگیشن بھی نہیں کر رہے ان سے کچھ پوچھ بھی نہیں رہے اور جب ایف آئی اے یہ خود کہتی ہے کہ جی اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے میس یوز آف آتھارٹی اب وہ جس قوانین کے تحت ان پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اس میں میس یوز آف آتھارٹی کا ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے کہ آپ اتنا اس کو ریسٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ میس یوز آف آتھارٹی کے نتیجے میں آپ نے کوئی مالی فائدہ بھی ہو اور اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں مالی فائدہ نہیں اٹھایا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ اتنا ذینی ٹورچر ان کو یہ فیزیکل ٹورچر اور وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جن افراد کے ساتھ ان کو لائے جاتا ہے اس پریزنر وین میں جس میں بہت سیریس ہینیس کرائیمز کی کنوکٹس ہیں جو وہ اس ملک کے مطلب بہت ہائی لیول کے ان کے ساتھ بٹھا کے ایک دانشور کو ایک سینئر ترین صحافی کو اگر لائے جاتا ہے تو میرے خیال میں اس میں نوٹس کس چیز کا لینا نوٹس لینا مطلب آپ نے نوٹس نہیں لینا آپ نے ایکشن لینا ہے ٹھیک ہے سمی آپ نے نوٹس نہیں لینا اگر یہ نوٹس والی بات بھی تھی اتنے دن گزر گئے کیا ان کو فسیلیٹی دی گئی کون سی ان کو گاڑی ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف پرادوز میں آ رہے ہوتے ہیں اوپر گل پوشی ہو رہی ہوتی ہے اتنے سیریس وہ کرائمز ہیں اور یہاں پہ آپ ایسل آ رہے ہیں تو حکومت کو لازمی طور پہ اس نوٹس سے بڑھ کے اب ایکشن لینا چاہیے اور ایکشن کے نتیجے میں اس کا جونسا بھی ان کا قانونی رائٹ ہے انہیں ملنا چاہیے علینا آپ ایک ینگ گرنیسٹ ہیں مجھے اب یہ بتائیں جب ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے اینکر کے ساتھ یہ انتظامیاں یہ حشر کر رہی ہے اور سسٹم اس کو نائنصاف دے رہا ہے سسٹم اس کو اندر رکھے ہوئے ہیں حکومت خود اب کہہ رہی ہے کہ کوئی مالی بیز آپ کی ان پر ثابت نہیں ہوئی میس یوز آف ایتھارٹی ہے ایسے ینگ جنللسٹ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو نوجوان صحافی ہیں ان کو درانے دھمکانے کی یہ بات ہے ان کو خاموش کرنے کی یہ بات ہے سر یہ بلکل ایسے اور یہ ہو سکتے ایک شروعات ہو تاکہ آپ ایک انڈریکٹلی اور ڈریکٹلی جو ہے وہ میسج دیں جتنے بھی نیو جنریشن ہیں یا جو ہمارے بہت اہم لوگ ہیں جو جس سے شوک کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ رک جائیں اگر آپ لوگ نہیں رکے تو آپ کا حال بھی یہی ہوگا اور دوسری چیز ایک اور بھی تھی آمیر صاحب جو ان کے بات کر رہے ہیں آپ کے جن لوگ کے ساتھ ان کو ٹریول کرایا جاتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہوا ہے تو ان کو ڈر ہے کہ کہیں ان کی جو زندگی ہے اس کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر شاہد صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا رسپونسبل کون ہوگا اور اس طرح کے جو وکٹمز ہیں ان کو جو سٹیٹ کا لاؤ ہے وہ کس طرح سے فسیلیٹیٹ کرتا ہے اس حوالے سے میں تھوڑا بتائیے وہ ڈائلیمہ آپ کو ہے ہمارا آپ کو یاد ہے کہ ایک مردہ کو بھی ہتھکڑیاں لگی ہی ہم نے دیکھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک ڈیڈ وڈی کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں اس کے بعد ہمیں نہیں پتا چلا کہ اس کا کیا ہوا کہ جس نے ان کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھی اب بیڑیاں پیلانا اگر آپ پریزن رولز دیکھیں تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی اتنا ہینیس کرائم کرمنل ہوتا ہے کہ جس کے بھاگنے کا خطرہ ہو ڈاکٹر شاہد مسعود ایک پڑھا لکھا ایک وہ سوبر آدمی اس کو یہ کیا بیڑیاں پانانے کی ضرورت ہے اور جو مین ایکیوز تھے انہوں نے زمارت بھی دے دیا اس میں آپ دیکھیں نا میں نے وہی بات کی کہ اگر کانونی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں کیس آف فردر انکوائری اور اس کے بعد پرنسپل آف کنسسٹنسی ہوتا ہے کہ اگر دو مجرموں جو کہ پرنسپل ایکیوز ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا انہیں اگر زمانت ہوگی تو کیا وجہ ہے کہ ان کو زمانت نہیں ہوئی اور دوبارہ سے ایف آئی اے جب یہ کہہ رہا ہے میں نے خود وہ آرڈر پڑھا ہے جس میں ایف آئی اے جب اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی تو ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا جی بظاہر ان کے خلاف کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے کہ جس میں کوئی امبیزلمنٹ کا الیمنٹ ان کی حد تک ہو تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر بیل دینائی کرنا الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے میرے خلق کل پرسو لگ جائے گا اور مجھے پوری توقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ضرور کوئی شاہد ابزرویشن بھی دے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیسے یہ ہوا انتہائی شرمناک یہ اطلاعات کے ڈاکٹر شاہد مسعود کے لیے بیڑیاں ہیں انتہائی شرمناک یہ ساری سیچویشن وہ لوگ جنہوں نے اس قوم کو ستر سال لوٹا جو حکومت کرتے رہے لوٹے رہے نکلے وہ ریسٹ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں ان کے لیے پرادو بلٹ پروف گاڑیاں آ رہی ہیں اور ڈاکٹر شاہد مسعود جیسا مفکر ڈاکٹر شاہد مسعود جیسا بے باگ صحافی جو اس معاشرے میں طاقتور لوگوں کے خلاف ایک آواز تھا اس کے لیے بیڑیاں اس کے لیے ہتھکڑیاں اس کے لیے جیل کی سلاخیں اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے ان کرمنل کے ساتھ جو قاتل ہیں اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سائیکو کرائم کرنے والے لوگ ہیں اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نون کرمنل ہیں ڈرانے دھمکانے کی یہ کوئشیں اور افسوس اس بات کا کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت عمران خان کی حکومت ہے اور بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو بیل ہے وہ ڈنائے کی جا رہی ہے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی جب ایف آئی اے بھی کہہ رہی ہے کہ ایف آئی اے بھی یہ کہہ رہی ہے کہ رقم کی حد تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کیوں ہر شاید ڈنائے کی جا رہی ہے بڑا سوال چیف جیسے جو پاکستان یقیناً اس کا نوٹس لیں گے اور جیسے راجہ صاحب نے کہا سپریم کورٹ اپیکس کورٹ آف پاکستان جس میں ان کی اپیل جائے گی امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہاں سے ڈاکٹر شاید مسعود کو انصاف ملے گا لیکن اس وقت کی سیچویشن انتہائی افسوسناک اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایڈوائزر عمران کان صاحب نے رکھے ہوئے اپنے ساتھ چاہے وہ درانی صاحب ہیں چاہے وہ نئیم الحق صاحب ہیں چاہے وہ کہ یہ فواد چودری صاحب وزیر اطلاع تو نشریات ہیں ان کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا روایات سیٹ کر کے جا رہے ہیں کس طریقے سے یہ لوگوں کو ڈرادم کار رہے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے وقت ہمارے پاس کام ہے راجہ عامر عباد صاحب آج آزم سواتی صاحب کے وکیل نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ سپرویجن ختم کردے اس سارے معاملے پہ لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھیجا تو ہے اداروں کو لیکن ساتھ یہ کہا ہے کہ اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں آئے گی ایک چیز جو وربل انہوں نے نہیں کہی اس کا کوئی ٹائم لیمنٹ نہیں دیا انہوں نے جس کی انٹرپیٹیشن بہت سارے لوگوں نے یہ کی کہ شاید وہ اس سے آف ہک ہو جائیں گے اور اب ایک لمبی بات ہوگی لیکن جب ریٹن آرڈر آئے گا تو اس میں کوئی ٹائم فریم تو آ سکتا ہے نا راجہ صاحب بلکل ریٹن آرڈر میں آ سکتا ہے ٹائم فریم کیونکہ دیکھیں نا اگر تو یہ بلکل ایف بی آر کے مین چیز تھا کہ ان کی پروپٹیز کی ڈیکلیریشن اس کے بعد ان کا جو کرمنل کیس تھا اس میں وہ پروسیڈ نہیں ہو رہا تھا ان کے خلاف جانسہ تھا اور سپریم کورٹ نے یہ بات کی کہ خالی یہ کہ صادق اور امین کی بات نہیں ہوتی ہے سگیشیس بھی ہونا چاہیے کوئی شخص اگر کسی رائچیس بھی ہونا چاہیے کوئی شخص اگر وفاقی وزیر ہے اور وہ کسی آئی جی کو فون پہ تبدیل کراتا ہے اور اگر وہ اپنے قریب میں ہمسائے میں غریب لوگوں کے خلاف سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سخت ہوگا اگر آپ اس کا جواب دے سکیں ٹرانسفر تو کی عمران خان صاحب نے یعنی آزم سواتی صاحب نے کال کی وزیر آزم کو وزیر آزم صاحب کا یہ حلف ہے کہ میں اپنے دوستوں رشداروں قریبی ساتھیوں سے ہٹ کے میں پاکستان کے عوام اپنے قانون کے آئین کے مطابق ان کے لیے میں کام کروں گا کوئی میرا ذاتی دوست میرا تعلق ذاتی یا کوئی اگراز و مقاصد اس کے بیچ میں نہیں آئیں گے عاظم سواتی ان کی کابینہ کے ممبر تھے ان کے ساتھی تھے ان پر پیسہ ویسا بھی لگاتے رہے پولیٹیکل پارٹی میں امیر آدمی ہے ان کے ایک ٹیلی فون پر کوئی تحقیق کیے بغیر انہوں نے آئی جی کو تبدیل کر دیا تو کیا یہ میس یوز ان کے پارٹ پہ نہیں آتا عمران خان صاحب کی اب سمی صاحب اس کے دو پہلوں ہیں آپ کے سوال کے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وزیراعظم کسی آئی جی کی ٹرانسفر کر سکتا ہے بینگ ای چیف ایکزیکٹیف انہیں پورا اختیار ہے کہ وہ کسی لیکن کیا طریقہ کار ہوگا اب ہمیں اس میں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ان کو بتایا کیا گیا تھا ہو سکتا ہے بہت سی طفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کو ایسی کوئی الٹی بات بتا دی جاتی ہے کوئی صحیح اس کو فیکٹس نہیں بتایا جاتے کہ وہ شاید ٹرسٹ کرتے ہوئے کیا رولز یہ پابند نہیں کرتے کہ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے کوئی فیر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ کینگڈم ہے پاکستان کہ اچانک وزیراعظم کو ان کے بہت ہی کسی پیارے نے آ کے یہ کہا کہ سر اس نے زیادتی کی تو انہوں نے فون اٹھایا اور کہا بدل دو اس کو یہ ہے ملک پاکستان اب بھی ہمیں نہیں پتا کہ اس نے یہ کہا کہ اس نے کیا زیادتی کی اب ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جی ایڈمیسٹیٹیوی اس نے کچھ کیا ہے کیونکہ یہ جو لائن آرڈر کی پوست ہوتی ہیں ان پہ جو لگے ہوتے ہیں جنہوں نے لائن آرڈر کو منٹین کرنا ہے انہیں آپ نے فوری بھی کا بھی تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ سیچویشن اب اس میں پروب لازمی ہونا چاہیے کہ کیا انہوں نے بات کی تھی ادروائیس جمپنگ ٹو دا کنکلوجن کہ جی خان صاحب نے اس بات پہ انہیں نکال دیا کہ جی انہوں نے کہا اس نے میرا فون نہیں اٹھایا اس کے شواہد ابھی تک نہیں ہے اور لوہ میں شواہد ہونا ضروری ہے اب اس میں دیکھا جائے اور راج صاحب آج یہ کورس اس میں ڈسکس ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بیسیکلی ان کی وہ ٹرانسفر ہے وہ پہلے ہی ایک پروسس کا حصہ تھی وہ ہوئی جانی تھی ٹرانسفر تو یہ ایک بہانہ بنایا کچھ اس طرح کی بھی بات کی گئی تھی رانہ طاہر صاحب یہ علینا نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے لیکن جی ایٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید ڈاؤن در روڈ دو ہفتے میں ایک مہینے میں دو مہینے میں آئی جی صاحب کی ٹرانسفر ہو جاتی لیکن اس واقعے نے اس سواتی صاحب کے فون کالز نے اسی طور پر اسی وقت جو ٹرانسفر ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی تو کون کرے گا تحقیقات عمران خان وزیراعظم پاکستان کے کنڈکٹ کے حوالے سے رانہ طاہر صاحب اب تو معاملہ ڈسپوز آف ہو گیا کوئی کر ہی نہیں رہا یہ سامین صاحب دیکھیں یہ بات صحیح ہے جو علینا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں ان کے بارے میں یہ حکومت پہلے سے سوچ رہی تھی کہ آئی جی کو تبدیل کیا جائے لیکن معاملہ وہی ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ بھئی وزیراعظم صاحب نے اچانک یہ فیصلہ صرف آدم صباتی کے فون پر آدم صباتی صاحب نے وزیراعظم کو کیا غلط تصویر پیش کی کون سی بیانک تصویر ایسی پیش کی جس کی وجہ سے وزیراعظم نے فوری طور پر آئی جی کو تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا اچھا نانا صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ میں نے راجہ امراباس صاحب کی بات بھی سنی آپ کی بات بھی سنی تو مجھے وہ ماں یاد آ رہی ہے جب عطل بیٹا جب آ کے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے بیٹے نے قتل کیا تو وہ ماں کہتی ہیں نہیں نہیں میرا پتر کچھ نہیں سی دوسرے نے یہ کیا آپ یعنی امران خان صاحب کو بیانک تصویر دکھائے اتنے چھنے کاکے اتنے بچے ہیں کہ وہ بیانک تصویر دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آزم صواتی صاحب نے میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آزم صواتی صاحب نے کیا کہا وزیر آزم کو اور یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ پولیس افسروں کو یا انتظامی افسروں کو اس طریقے سے تبدیل کرنے لگ جائیں گے تو پھر ملک کا نظام صحیح نہیں چل سکتا اور جو موجودہ آئی جی صاحب ہے وہاں پر موجود تھے ان کے بارے میں یہ کہا چیف جسی صاحب نے آپ میں بھی انہیں نے کہا میں آپ کو طاقت دینا چاہتا ہوں پولیس کو ادارہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں اور آپ ان کو خوش کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید پھر آپ اسی لئے آئی جی بنیں یہی وہ چیز ہے جس کو عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پولیس کے ادارے کو درست کرنا ہے ہمیں ابھی تک گراؤنڈ پہ وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ جو دی پولیٹیسائیزیشن تھی وہ جو یہ پولیس کے آفیسرز کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی تھی پنجاب میں بھی ابھی تک وہی آلموس پولیس کا کلچر نظر آ رہا ہے تو یہ ان کی پوریٹیس تھی انہوں نے ایک ایڈوائزر بھی لگائے تھے وہ دورانی صاحب جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ انہوں نے پولیس کو درست کرنا ہے تو پاکستان میں یہ پولیسنگ کا سسٹم اور اس میں ریفارمز جو انہوں نے لانی تھی تو وہ ابھی تک پانچ ماہ چار ماہ گزر گئے ہیں بلکل صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا راجہ آمیر باہت سلینا آپ کا بھی شکریہ اور رانہ تائر صاحب آپ کا بھی شکریہ لیکن عجیب بات ہے جب بھی باہر نکلتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ٹائم دیں خان صاحب کو اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے درست بات ہے لیکن وہ ٹائم تو جو ایکانومی ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے چاہیے ہوگا لیکن ادھر تو کیا صورتحال ہے پچھلے مہینے اگر گہس کا بل بارہ سو روپے تھا اس مہینے بارہ ہزار روپے آ رہا ہے جو مارکر دس روپے کا پانچ روپے کا تھا وہ دس روپے کا ہو گیا ہے اور پولیس جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے لوگوں کو بچا رہی ہے عمران خان صاحب اپنے بزراء کے کہنے پہ پولیس والے کو تبدیل کر رہے ہیں آئی جی کو تبدیل کر رہے ہیں غریبوں کے بچے جیل میں جا رہے ہیں پتہ نہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کس چیز کا ٹائم چاہیے کتنا ٹائم چاہیے کیا اس کے لیے بھی کوئی ٹائم درکار ہے عجیب صورتحال ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں عمران خان صاحب کا دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ تو سب سے اچھی ٹوائس یہی ہیں اونیسٹ ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ایک عجیب صورتحال ہے پاکستانیوں کی بارحل اللہ تعالی ہم پہ خیر کرے ہم پہ رحم کرے اور عمران خان صاحب ہوش کے ناخن کریں اور کچھ سیکھ لیں تاکہ پاکستان کے مسائل ٹھیک ہوں اجازت دیجئے کل پھر تجزیہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بارے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے